جنٹیمن وہ بچے جو کہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان سے یہ 15 کوسٹن لازمی پوچھے جائیں گے ابھی سے آپ نے یہ تیار کرنا ہے اگر ابھی سے آپ اس کو تیار کریں گے جب آپ پاگے جائیں گے کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو آپ ابھی سے تیار نہیں کریں گے تو جب بھی آپ سے یہ کوسٹن آگے پوچھے جائیں گے تو آپ انصر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے سب سے پہلا جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا جیسے ہی آپ جائیں گے آپ کو وہ کہیں گے جی انٹروڈیوز یورسلف یعنی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں اب بہت سارے بچے سے ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ابھی سے آپ نے تیار کرنا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں کیا کیا چیزیں بتانی ہیں یہ نہیں بتانا میرا نام یہ ہے میں کراچی سے ہوں میرے فادر کا نام یہ ہے میں نے فیسی یہاں سے کی یہ ایک میچے اور انٹرو آپ نے اپنا دینا ہے جس سے واقعی لگے کہ یہ جو بچے یہ ایف ایسی کر کے آئے یہ تو ایک چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں کہ انٹروڈیوز یورسلف وہ بھی آپ کو بتا دے کہ میرا نام یہ ہے میرے فادر کا نام یہ ہے میرے اتنے بہن اتنے بھائی ہے میں اس جگہ سے ہوں تو اس کا آپ نے اچھا سانسر کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ سے پوچھا چاہے گا جی what are you doing nowadays یعنی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اب بہت سارے بچے بتائیں کہ سر آج کل تمہیں فری ہوں یا بہت سارے بچے بتا دیں کہ سر آج کل تمہیں آرمی کی تیاری کر رہا ہوں وہ کہے گا اچھا کدھر سے تیاری کر رہا ہوں اب بچے نے ایک ایڈمی جوائن کی ہوتی ہے وہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا کہتے سر نہیں نہیں تیاری نہیں کر رہا ویسے ہی غلطی سے میں نے بول دیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اس کا بھی انصر آپ نے ابھی سے تیار کرنا ہے تیسرے نمبر پہ آپ سے پوچھا جائے گا جی کہ آپ کی ہوئیز کیا ہیں اور آپ کے سپورٹس کیا ہیں اب بچے بتا دیتے ہیں سر میری ہوئی تو پپ جی ہے میں ویڈیو گیمز کھیلتا ہوں سپورٹس میں بتا دیتے ہیں میں بیڈ منٹن کھیلتا ہوں ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں یا سنوکر کھیلتا ہوں تو اچھے آپ کے ہوئیز ہونے چاہیے اور اچھے آپ کے سپورٹس ہونے چاہیے جو بھی آپ ہوئیز بتائیں گے اور سپورٹس اس کے بارے میں بھی آپ سیکسٹین ہوں گے لہٰذا جہاں سے آپ تیاری کر رہے ہیں اپنے ٹرینر کو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ ہوئی لکھے ہیں یہ سپورٹس اس کے بارے میں مجھ سے کون کون سیکسٹین پوچھے جا سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا نمبر فور پہ پوچھا جاتا ہے جی کہ why you want to join پاکستان آرمی یعنی پاکستان آرمی آپ کیوں join کرنا چاہتے ہیں اب بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا انصر کیا کرنا ہے اب اس سے آپ نے تیار کرنا ہے یعنی کہنا کہ سر میں آرمی میں آ رہا ہوں پیسے کے لیے رینگ کے لیے میں آ رہا ہوں آرمی میں سیلری اچھی ہے یہ بہت سارے بچے بتا دیتے ہیں کہ میرا چیلو ڈریم ہے I want to serve my country جب آپ یہ کہیں گے نا کہ I want to serve my country وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ اپنے country کو serve کر دو soldier بن جاؤ آرمی میں country کو آپ serve کر دو تو آپ نے بتانا ہے کہ کیوں آپ آرمی join کرنا چاہتے اچھا آپ کا reason ہونا چاہیے پھر وہ آپ کو کہے گا کہ why we should select you ہمیں کیوں آپ کو select کرنا چاہیے بہت سارے بچے کے تنسر آپ please رکھ دے مجھے select کر دے آپ کے ہاتھ میں یہ میری selection بھی اور میری rejection بھی اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا آپ کے پاس logical answer ہونا چاہیے کہ کیوں وہ آپ کو select کرے تو وہ آپ نے بتا دینا ہے پھر وہ کہیں گے جی اگر ہم آپ کو reject کر دیں تو کیا کریں گے آپ بچے کہتے ہیں سر کوئی بات نہیں ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا میں انجینئر بن جاؤں گا تو کدھر گئی آپ کی motivation یا بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ I will apply again وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے you will apply again لیکن اگر پھر بھی آپ reject ہوگے پھر آپ کیا کریں گے تو یہ بھی آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ reject ہوگے کیا کریں گے آپ ایک ضروری سوال ہے پوچھا جاتے آپ سے نمبر سیون پہجی who is your favorite personality یعنی آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے بہت سارے بچے بتا دیتے ہیں قیدیعظم کچھ لوگ بتا دیں Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جب ان کے بارے میں question پوچھے جاتے ہیں پھر اس کو پتا نہیں ہوتا اگر آپ defend کر سکتے آپ نے بتانا ہے اگر نہیں کر سکتے defend تو کبھی بھی نہ بتائیں کچھ لوگ آرمی میں کسی کا بتا دیتے ہیں جب ان کے course کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کے unit کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو تب اس کو نہیں پتا ہوتا جو بھی آپ اپنے favorite personality بتا رہے ہیں وہ آپ کی favorite personality کیوں ہیں اور ان کے بارے میں complete آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہنا کہ ان کے honesty سے وہ loyal ہیں وہ responsible ہیں یہ ہر کسی میں ان میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں اور یہ answer بھی آپ کا نہیں ہونا چاہیے آپ پہ یہ حق ہے کہ وہ آپ کو support کریں گے تو یہ چیز بھی آپ نے نہیں بتانا اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا جی question کہ اگر army نہیں تو کون سا ادارہ اور وہ ادارہ کیوں یعنی اگر کوئی بچہ بتائے گا کہ میں engineer بنوں گا تو کیوں engineer اگر کوئی doctor تو کیوں doctor اس کے بارے میں آپ سے question پوچھے جائیں گے کیا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یعنی اب ایک بچہ میرے پاس آیا جس کو میں نے کہا کہ اگر آپ project ہوگے آپ کیا کریں گے اس نے کہا کہ میں law کروں گا اس سے میں نے پوچھا کہ بار اور bench میں کیا فرقے اس کو یہ نہیں پتا تھا میں نے کہا کہ lawyer اور advocate میں کیا فرقے اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا کہ advocate اور barister میں کیا فرقے اس کو یہ تقنیق پتا تھا جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ نے پہلے سے تیار کرنے جو بھی آپ کا secondary option ہوگا پہلے سے آپ تیار کریں اس کے بعد آپ سے question پوچھے جائیں گے جی آپ کے buy data form کے بارے میں جو بھی آپ نے information دی اپنے زمینوں کے بارے میں social media accounts کے بارے میں parents کی salary کے بارے میں اپنے علاقے کے بارے میں وہ آپ سے لازمی اس کے بارے میں question کریں گے یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے اگر آپ ہماری online classes جائن کریں گے اس میں آپ کو سارا کچھ یعنی جو بھی آپ نے لکھا ہے buy data form میں اس سے آپ کا موقع interview ہوگا جو question آپ سے وہاں پہ پوچھے جائیں گے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا جائیں گے کہ یہی question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو جب آپ کو وہ چیزیں یہاں پہ پتا چل گیا آگے جب آپ جائیں گے کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا classes ہماری start ہیں تو وہ بھی آپ join کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کے merits گئے آپ کے demerits گئے تو merits اور demerits میں بہت سارے بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے اسی یوٹیوب چینل ہے اسی بھی سمارٹ سٹیڈی پہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ merits اور demerits جو ہیں وہ آپ کو ان سے بتائیں گے پھر آپ سے پوچھا جائے گا جی کہ پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یعنی ٹینکز کے بارے میں اور بھی جو چیزیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بچوں سے پوچھا جاتا ہے جی infantry کیا ہے بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو اتنا تو بیسک چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے پی اے میں کہاں پہ یہ بھی بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو پتا ہونا چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ اگر ہم آپ کو آرمی میں سے سولجر سیلیکٹ کریں تو کیا آپ جوئن کریں گے بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں جوئن کر لوں گا کیونکہ مجھے یونی فارم ہی چاہیے میں یونی فارم کے لیے آ رہا ہوں مجھے سولجر بند کی یونی فارم مل جائے گا تو کبھی بھی یہ انسر آپ نے نہیں بتانا یا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر ہم آپ کو آرمی کے بجائے نیوی یا ائر فورس میں بیجیں تو کیا آپ جائیں گے نیوی ائر فورس میں تو ابھی سے آپ نے یہ بھی تیار کرنا ہے اس کے علاوہ آپ سے ایک قوک میٹس کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ 8 پلس 5 5 divided by 3 یہ کیا بنے گا 9 minus 4 multiply 3 divided by 5 یہ کیا بنے گا what is 35% of 450 یہ کیا بن رہا ہے 22% of 90 یہ کیا بن رہا ہے اب بچے کو آگے سے نہیں پتا ہوتا کوئی ایک میٹس کی بھی آپ نے یہاں سے تیاری کرنی ہے آپ کے سوشل لائف سے کسٹن آپ سے پوچھے جائیں گے کہ کوئی آپ کی گرل فرینڈ ہے جھوٹ آپ بولتے ہیں کب بولتے ہیں کہاں پہ بولتے ہیں یہ سارا آپ سے پوچھا جائے گا چیٹنگ کے بارے میں کسٹن پوچھا جائے گا جی کہ چیٹنگ آپ کرتے یا نہیں کرتے کب آپ نے کی یہ پولیٹکس میں آپ کا فیوریٹ کونسا لیڈر ہے پولیٹیکل لیڈر وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جرنرل نالج آپ سے پوچھا جائے گا بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا تیار کرنا ہے کیا نہیں تو جو ہماری کلاسز اس میں آپ کو اے سے لے کر زٹ تک تیاری کروا ہی جائے گی لیکن پھر بھی کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ کلاسز جائن نہیں کر سکتے تو یہ جو یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ رہا ہے اسیس بی سمارٹ سٹیڈی اس پہ آپ جائیں کمپلیٹ آپ کو اسے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا میرٹس جی میرٹس اور بھی سپورٹس انٹرو آپ نے کیسے کرنا ہے وائی وانٹو جائن پاکستان ارمی اے سے لے کر زٹ تک آپ تیاری کر سکتے اسی یوٹیوب چینل اسیس بی سمارٹ سٹیڈی سے